موسیقی اسلام علیکم میرے ہوم میل فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور زبردست سے موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے کراچی میں تو صرف جنوری میں ہی سردی ہوتی ہے اس لیے میں نے یہی سوچا کہ جلدی جلدی آپ کو انرجی بوسٹ سردیوں کی کچھ زبردست سی یمی سی چیزیں بنانا سکھاؤں لڈو کی ایک قسم پہلے سکھائی تھی آپ کو اور آج ایک بار پھر ہم تھوڑے ڈیفرنٹ سٹائل کے لڈو بنانا سکھا رہے ہیں جس میں ڈرائی فروٹ تھوڑے ہم نے ڈیفرنٹ طریقے کے اور زیادہ لیے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں انجیر ہے مکھانے ہیں بادام ہیں پانچوں مغز پسا ہوا کھوپرا پستے کشمش کاجو وغیرہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہم اس کی باؤنڈنگ ہم کریں گے سوجی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ سوجی کے لڈو بنا رہے ہیں اور اس کا خاص انگریڈینٹ جو ہے وہ انجیر ہے انجیر اور تمام ہی ڈرائی فروٹ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہیں اور اس قدر مہنگائی میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اتنے مہنگے ڈرائی فروٹ آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں لیکن آپ یقین کریں یہ تھوڑے تھوڑے سے ہم نے کانٹیٹی لی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کھانے والے نہیں ہوتے آپ ایک لڈو بھی صبح ناشتے میں کھا لیں تو بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم نے آپ یہ دیکھیں کہ کانٹیٹی ہم نے کم کم لی ہے اور اس کو ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے اصلی گھی میں بہت ہی زبردست ہے گھڑ سے ہم اس میں مٹھاس لائیں گے چینی ہم آوائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ آسانی ہوتی ہے شگر پیشنٹ بھی کھا سکیں تو گھڑ کا استعمال کر رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم پروسز اور اصلی گھی میں تمام ڈرائی فروٹ کو سوتے کرتے ہیں ہم پروسز اور اصلی گھی ہم نے اس میں ڈال لیا اس کو میلٹ کر رہے ہیں ساتھ میں ہم دو انگریڈینٹس سوتے نہیں کریں گے ایک کشمش اور ایک انجیر اور باقی جو ہے وہ تمام ڈرائی فروٹ ہم اس میں سوتے کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں ابھی ہم نے سب سے پہلے بادام اور پسٹے سوتے کر رہے ہیں کیونکہ پانچوں مغاز اور پسا ہوا کھوپرا اور مکھانے سب بہت جلدی فرائے ہوتے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ ہی ڈال دیتے تو وہ جلنے لگ جاتے تو اس وجہ سے ہم اس کو الگ سے کر رہے ہیں یہ دیکھئے فرینڈ بہت ہی ہلکے فلیم پہ ہم مکھانے پانچوں مغاز اور پسے ہوئے کھوپرے کو بھی سوتے کر رہے ہیں فلیم کو ہلکا ہی رکھنا ہے مرنا ایک دم سے ڈلیں گے اور جل جائیں گے تو اس لیے تھوڑا آرام آرام سے کرنا ہے ہم نے یہ کام تاکہ اصلی گی جو ہے وہ اچھے سے جذب ہو جائے اور ہماری ہیلک کے لیے مکھانے اصلی گھی یہ تمام چیزیں بہت اچھی ہیں اسی بہانے ہم تھوڑا تھوڑا سا اصلی گھی انٹیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے فرینڈ ہم نے اب سوجی کو بھی ہلکے ہلکے سے بھوننا شروع کر دیا ہے اور ہم تمام چیزوں کو ایک باول میں ڈالیں گے یہ دیکھئے فرینڈز بلکل ہلکے 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 ہم سوجی کا کلر چینج کر رہے ہیں بہت زیادہ ہمیں چینج نہیں کرنا لیکن کچھاپن بھی کوئی نہ رہے تو ہلکا سا ہمیں بھوننا ہے ہلکی آنچ پہ اصلی گھی میں تاکہ اچھی سے خوشبو آ جائے یہ دیکھئے فرینڈز ہم نے دردرے سے ڈرائیو پیس لیے ہیں اور انجیر کو بھی ذرا موٹا موٹا ہی ڈالا ہے ہم نے اور کشمج بھی ایٹ کر دی ہے اور دوسری طرح ہماری سوجی بھی بلکل اچھے سے بھون چکی ہے یہ ہمارا گھڑ جو ہے وہ میلٹ ہو رہا ہے ہمیں بس پانی ڈال کے اور ہاف تی سپون گھیر ڈال کے اس کو میلٹ کرنا ہے تار نہیں بنانا جس طرح پت کی چکی وغیرہ میں ہم تار بناتے ہیں اس کا وہ نہیں کرنا ہمیں میلٹ کرنا ہے گھڑ ہمارا تیار ہو رہا ہے اتنے ہم سوجی اس میں ایٹ کر دیتے ہیں آپ کے اوپر ہے ڈرائی فروٹ بڑھانا چاہیں ڈرائی فروٹ بڑھا دیں اگر سوجی زیادہ پسند ہے تو سوجی زیادہ کر دیں لیکن مجھے کم ہی سوجی اچھی لگتی ہے تو میں کم مقدار میں ڈال رہی ہوں ڈرائی فروٹ زیادہ مقدار میں ڈال رہی ہوں تاکہ سردیوں میں ایک انرچی بوسٹ رہے دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں بچوں کو کھلائیں گھڑ ہمارا میلٹ ہو گیا ہے ہم تھوڑا سا اس کو تھنڈا کریں گے بڑھنا ہاتھ ہمارے جلیں گے لیکن ہمیں گرم گرم میں ہی بنانا ہے یہ اس وقت ہم اس میں گھڑ ایٹ کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ایٹ کریں گے بہت زیادہ اس وقت گرم ہو رہا ہے یہ گرم گرم ہی ہے فرینڈز لیکن ہمیں اسی میں ہی اس کے لڈو بنانے ہیں سوجی اور ڈرائی فروٹ کے لڈو فرینڈز بہت ہی زبردست سے ہمارے سوجی ڈرائی فروٹ کے لڈو بلکل تیار ہو گئے ہیں بہت زبردست بنے ہیں انرجی بوسٹ ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ سردیوں کی خاص دشز کیسی لگ رہی ہیں امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ سے چاہوں گی اجازت نیکس ریسپی تک ٹھینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی